اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو دکھانے جاری ہوں کہ میں نے ویکنڈ پر کیا بنایا تھا میں نے ویکنڈ پر بنایا تھا اورنڈ چیکن اور سٹکی پائنیپل چیکن اورنڈ چیکن کی ریسیپی میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے اورنڈ زیسٹ لے رہی ہوں اور یہ دیکھیں میں اس طرح سے اس کو گریٹ کر رہی ہوں کہ زیسٹ کا وائٹ والا پورشن بلکل نظر نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ گڑوا ہوتا ہے اور جو اورنڈ کا فلیور ہے وہ صرف اس اوپر والے اورنڈ پورشن میں آتا ہے یہ دیکھیں اور ساری کوئنٹریٹیز ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں اب میں اورنڈ کا جوس بنا رہی ہوں یہ بڑا اچھا میرے پر سٹرس پریس ہے الیکٹرک ہے اور بلیکن ڈیکر کا ہے اور اس کو میں یوس کرتی ہوں جوس وغیرہ نکالنے کے لیے اگر سٹرس کا جوس ہو کوئی بھی ایکسٹرا جوس بھی میں نے بنا لیا ہے کیونکہ مجھے آگے اس کی جو گلیز ہے اس کے لیے بھی جوس چاہیے ہوگا خیر ابھی اس میں ہم ڈال دیں گے جوس یہ بیسیکلی ہم میرینیٹ بنا رہے ہیں چکن کے لیے چکن اس میں میرینیٹ ہوگا اور جب میرینیٹ ہو جائے گا تو اسی لیکوڈ کو ہم سوس میں چینج کر لیں گے کنبورٹ کر لیں گے اب اس میں جائے گا وینیگر چائنیز کی بہت ساری ڈشیز ایسی ہوتی ہیں جس میں سالٹش سویٹ اور تھوڑا سا ساور اور تھوڑا سا سپائسی یہ سب کمبینیشن جب مکس ہوتا ہے جنہوں نے یہ ہے سوئے سوس ہے جنہوں نے یہ کبھی ٹرائے نہیں کیا ان کے لیے بہت حیرانگی کی بات ہوگی لیکن ام شور چائنیز تو ہر کسی نے ٹرائے کیا ہوتا ہے لیکن اس کے یہی فلیورز ہیں چائنیز ڈشیز کے جو انہیں باقی ساری کزین سے الگ کر دیتے ہیں اور بہت اچھا کمبینیشن بنتا ہے اب اس میں میں شگر بھی ڈال رہی ہوں یہ میں ایڈ کر رہی ہوں جنجر پاوڈر فریش جنجر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پاوڈر کا تھوڑا سا الگ فلیور ہوتا ہے اورنگ چکن میں پاوڈر جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ جنجر ڈال سکتے ہیں اب جائے گی اس میں بلیک پیپر وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیں اورنگ چکن میں میں بہت زیادہ پیپر ڈالنے پسند نہیں کرتی ابھی میرے سے کلپ مس ہو گیا تھا یہ میں نے گارلک جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے گارلک ڈالا ہے اور اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے انین انین کو میں نے اس طرح یہ دیکھیں سمپل گریٹ کیا اور یہ دیکھیں تین ٹیبل سپون انین میں نے ڈالا تھا اور اس کے ساتھ گریٹ کرنے کے بعد جو اس کا جوس بھی نکلتا ہے ساتھ ساتھ وہ بھی ہائٹ کیا اس کو میں نے یعنی کہ سکویز کر کے نہیں ڈالا اب میں اس میں ایک چکن کیوب ڈال رہی ہوں اور اب اس میں جائے گا ساتھ میں دورہ سا پانی اور بس اس کو مکس کر دیں گے یہ چکن کا میرینیٹ تیار ہو گیا اب میں چکن کی کیوبز کر رہی ہوں چھوٹی چھوٹی کیوبز کر رہی ہوں بہت بڑی کیوبز اس میں اچھی نہیں لگتی ہیں تقریباً 1 انچ کی کیوبز کٹ لیں آپ اور ساتھ میں دوسرا چکن بھی رکھا ہوئے کیونکہ میں ستیکی پائنیپل چکن بھی بنا رہی ہوں آپ لوگ اکثر میرے پہ ہستے ہیں کہ میں ہر وقت چکن نہیں بناتی ہوں دال سبزی وغیرہ نہیں بناتی ہوں مٹن نہیں بناتی ہوں مٹن ہاں کم بناتی ہوں لیکن دال سبزی بناتی ہوں لیکن جو کوئی سپیشل ریسپیز ہیں بس وہ ہی اپلوڈ کر رہی ہوں دال سبزی تو نورمالی گھر میں بنتی رہتی ہے لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی کومنٹ میں بتائیے گا میں وہ بھی اپلوڈ کیا کروں گی یہ تو جسٹ وہ ہی کھانے ہیں جو سپیشلی بن رہے ہیں اور ان کی ریسپیز اپلوڈ کر رہی ہوں یہ میں نے کیوبز کر لی ہیں اور اب میں نے لے لیا ہے کون فلار اور اس میں جائے گا پانی کوئی خاص فیزن نہیں ہے بس ویسے یہ ساؤس کو ٹھک کرنے کیلئے یوز ہوتا ہے اب میں بنا رہی ہوں جو اس کی ٹاپنگ ہوتی ہے اورنج کی یہ بسکلی اورنج کا جو جب یہ بن جاتا ہے اورنج چکن ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ صرف اورنجز بھی ڈالے جا سکتے ہیں یا پھر اس میں تھوڑی سی ساؤس بڑی ہوتی ہے تھوڑی سی ساؤس بھی ساری آپ اوپر ڈرپ کر سکتے ہیں اب یہ جب یہ ریڈی ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے اورنج جو ہے وہ اس کے میں نے پیسز کر لی ہیں اس میں اورنج جوس بھی چاہیے ہوتا ہے جو میں نے آلریڈی بنا لیا تھا اور اس میں جائے گا لائم جوس لائم نہیں ہے تو لیمن ڈال لیں اور یہ گیا اورنج جوس اور اب میں جلدی جلدی سے برتند ہو رہی ہوں کیونکہ جو دوسری جو میں نے ڈیش منانی ہے اس کے لئے بھی مجھے میجرنگ کپس اور میجرنگ سپونز چاہیے ہیں چائنیز ڈیشز کے لئے پلیز نارمل سے ٹیبل سپون تی سپونز یوز کر کے اور کپ میں میجرمنٹ کر کے تو آپ ریسپی آپ سے خراب ہو جائے گی تو اگر آپ نے چائنیز میرے والا ٹرائے کرنا تو پلیز میجرنگ کپس اور سپونز یوز کیجئے صرف اور صرف یہ دیکھیں گے میں نے جو ابھی گلیز بنائی تھی اس کو میں تیز ہیت پر کر لیا اور لائٹ براؤن سی ہو گئی ہے تو میں نے اتار لیا اس سے زیادہ تھک کریں گے تو پھر ہارڈ ہو جائے گی اب یہ چکن میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لئے اور اب میں اس کو فریج سے نکال لیا ہے اور چکن سٹرین کر رہی ہوں یہ چکن اب جائے گا فرائے ہونے کے لئے اس کی اب میں سوس بنانے لگی ہوں اس کو میں نے رکھ دیا ہے نارمل سے فلیم پہ اور جب یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے گا اس کے جوسز سارے آپس میں ویل کمبائن ہو جائیں گے تو پھر اس میں ہم کارن فلارڈ ڈالیں گے جو پیسٹ ہم نے بنائی تھی اب یہ اورنج گلیز بھی میں نے ڈال کے سائٹ پہ رکھ لی تھی یہ دیکھیں تیسٹ کر لیا ہے میں نے سالٹ وغیرہ ایڈجسٹ کر لیا اگر ضرورت ہے تو اور ڈال لیں اگر وائز چکن کیوب میں کافی ہوتا ہے سوئے سوس میں ہوتا ہے یہ میں نے ڈال لیا ہے ہاف سا یوز ہوا ہے اور یہ ریڈی ہوگی سوس اورنج چکن میں بہت زیادہ سوس نہیں ہوتی اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو پانی آپ بہت زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایک کپ ڈال ہے آپ دو کپ ڈال سکتے ہیں اپنی چوئس ہے لیکن میں وہ بنا رہی ہوں کہ جو نورملی جس طرح سے اورنج چکن سرو ہوتا ہے اب میں چکن کی کوٹنگ کر رہی ہوں کون فلار کے ساتھ اچھے سے میں پورے چکن کے پیسز کو کوٹ کر کے رکھتی جا رہی ہوں اور ایک بیچ کی میں فرائنگ کروں گے پہلے اور پھر دوسرا بیچ بناوں گی اس کی وجہ یہ ہے اور دوسرا پھر وہ والا ایفیکٹ کرنچی والا اور پاپکورن چکن جیسا کرنچ نہیں آئے گا اس کے اندر سو اتنا سا ہی یہ بھی کوٹ کر رہی ہوں جتنا سا ایک بار فرائے ہوگا یہ دیکھیں اب میں اس کو فرائے کرنے لگی ہوں میں اس کو شیلو فرائنگ سے تھوڑا سا زیادہ آئل ہے اور ڈیپ فرائنگ سے تھوڑا کم آئل ہے اس میں کر رہی ہوں فرائے کیونکہ میں ایکسپیڈینس ہوں اس طرح کا چکن بنانے میں اگر آپ بیگنرز ہیں تو پلیز اس کو ڈیپ فرائے کریں کیونکہ جب آپ اس کو شیلو فرائے کریں گے تو اس کی کوٹنگ اتر جانے کا ڈر ہے اور اگر آپ بیگنر ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ مسٹک ہو جائے گی اور پھر اورنگ چکن بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا ابھی میں آپ کو کلوز اپ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جیسے پاپکورن چکن ہوتا ہے اس طرح سے اس کا ٹیکشچر آ رہا ہے لیکن جسٹ امیجن کہ یہ ہی اگر ٹوٹا ہوا ہے جگہ جگہ سے اتر رہا ہے چکن پر سے تو پھر جب اس کو آپ مکس کریں گے ساوس میں تو وہ عجیب سا ہی لگے گا مشی سا ہو جائے گا تو اس کو میں فرائے کر رہی ہوں گولڈن ہونے تک اور اچھی طرح اندر سے پکا لینا کیونکہ اس کو ساوس میں مکس کرنا اور یہ ریڈی ہو جائے گا تو میک شور کہ چکن پوری طرح سے پک چکا ہو اب یہ دیکھیں میں نے اس کو ساوس میں مکس کر دیا گرم گرم ساوس تھی اور ہلکی آگ پہ میں اس کو دوبارہ سے بس گرم کر لی اس کو بوائل دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آرڈی کافی گرم ہے اور بس یہ ریڈی ہو گیا اب میں نے سوچا کہ میں اپنے ہسپنڈ کے لئے تھوڑی سی ڈیکوریشن کر لوں خیر ٹو بی آنیس ہسپنڈ کو اس طرح ڈیکوریشن کر کے نہیں دیتی سوچا کہ چلو آج ویڈیو کا تھامنیل اس طرح کا بنا دوں گی تو ہسپنڈ بھی بلکہ ہس رہے تھے میرے اوپر خیر تھوڑا سا میں اورنج کھاٹ رہی ہوں اس کے سلائشز رکھ دوں گی اور اب میں گئی ہوں رائس لینے کے لئے رائس کو میں نے بول میں ڈال کے پریس کر لیا اور اب اس کو میں رکھ دوں گی پلیٹ پہ تو اس طرح سے ڈیکوریشن بن گیا اور اس کے اراؤنڈ میں اورنج چکن ڈال رہی ہوں اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت مزے کا اس کو آپ ساوس کو تیسٹ کر سکتے ہیں بناتے ہوئے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کتنی سویتنس آپ کو چاہیے اگر آپ کو سپائس ہور چاہیے تو آپ ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی سے آلٹریشن کر سکتے ہیں آپ اس میں لیکن جو میں نے آپ کو بتایا یہ موسٹ آثنٹک ہے اور اسی طرح سے جو آپ کھاتے ہیں جنہوں نے ٹرائے کیا وہ انہیں پتا ہوگا جب وہ ٹرائے کریں گے یہ والا کہ یہ وہ ہی فلیورز ہیں جو ہمیں ریسٹرانٹس میں ملتے ہیں اگر فرس ٹرائے کر رہے ہیں تو اگزیک ریسپی فالو کریں اور یہ پلیٹ ہوگی ہے ڈیکوریٹ اور یہ ہے سٹکی پائناپل چکن اور یہ ہے اورنج چکن اس پہ میں نے سیسیمی سیرز ڈال دیا تھا اور اوپر اورنج کی گلیز پڑے ہوئی ہے اور اب میری فیملی اپنا فوڈ انجوئی کر رہی ہے یہ جو پائناپل کی ریسپی ہے یہ بھی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی تہاں میں بہت خوش ہو گیا تھا یہ ڈیکوریشن دیکھ کے اور چائنیز ہماری فیملی کا فیورٹ ہے اور بہت ہی مزے کا فوڈ ہوتا ہے چائنیز اور شکر ہے کہ میرے ہسپنڈ کو بھی پسند ہے اور بچے تو زیادہ وہ ہی کھاتے ہیں جو گھر میں بڑے کھاتے ہیں اور جب چائنیز بنتا تو میری فیملی اتنے خوش ہو جاتی ہے کہ مجھے بھی فوڈ تیسٹ کرنے کو ملتا ہے ان سب کی پلیٹس میں سے خیر یہ ہر دفعہ تو نہیں ہوتا بس ویسے ہی تفاق سے اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور خیر تہامی بھی انجوئے کر رہے ہیں میشاری بھی اور شہزاد بھی اور اب میں بھی اپنا فوڈ انجوئے کرنے لگی ہوں اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ دیکھیں تہامی کے کام اس بیچارے سے کھایا نہیں جا رہا تھا اس میں اور پلیز کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیسی لگی ہے اور میری ریسپیز ٹرائے کرنے کے لئے اور الحمدللہ آپ سب کو پسند آ رہی ہے میں اس لئے بہت خوشی کی بات ہے حالانکہ میں اپنے آپ کو ایک ایوریج ہاؤس وائف سمجھتی ہوں لیکن مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب کو میری ریسپیز سپیشل لگتی ہیں اور آپ ٹرائے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے اور سب کے رسک میں برکت دیں اپنا خیال رکھیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ